یوپی میں یوگی بابا کے نردیشن پر چلائے جار ہے ناری سے شکتی کررڑ پوری طرح سے فیل ہوتا نجر آرہا ہے لیکن دبنگو کے دوارہ محلاؤں پر اتیچار لگاتا جاری ہے یوگی بابا کا پرشازن اپنی مستی میں نجر آرہا ہے جہاں پرابط جانکاری کے مطابق یوپی کے فتح پر جنپت کے گاجی پور تھانا چریتر کے چریانی گاؤں کے رہنے والی محلہ گرام پردھان اپنا سوہاک بچانے کے لیے تھانے سے لے کر اوچھا عدکاریوں کی چوکھر تک نیائے کے لیے دردر بھٹک رہی ہے لیکن کسی کے کانوں میں جو تک نہیں رہے گھرہ آپ کو بتا دے کہ چریانی گاؤں کی سنینہ دیوی گرام پردھان پتنی ویریندر شیوہرے نے آج پولیس ادکشک کو شکایتی پتر دیتے ہوئے بتایا کہ وہ برطوان میں گرام چریانی کی گرام پردھان ہیں جہاں گرام پردھان نے بتایا کہ بگل کے گاؤں سمیانہ کے رہنے والے جلہ پنچائت صدر سے منہ سنگھ گوتم اور فو یوگیندر سنگھ پتر سوری بھان سنگھ پیڑتاوہ پیڑتا کے پتی سے گرام پنچائت پردھان چناؤں سے رنجش مانتے ہیں جہاں قریب ڈیڑھ ورس سے اگت منہ سنگھ پیڑتاوہ اس کے پتی کو کافی پریشان کرتے رہتے ہیں کہ پردھانی کا روپیہ مجھ کو دو نہیں تو تم کو جان سے مار دیں گے پیڑتا نے بتایا کہ دبنگو کی دوارہ آئے دن گالی گلوج وا جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے پیڑتا نے بتایا کہ کل دنانک آٹھ گیارہ دو جاربائیس کو سمیلک بک ساڑھے چھے وجہ کے آس پاس شام کو گاؤں کے چوراہے کے پاس اگت منہ سنگھ میرے پتی کو گالی گلوج کرتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ مجھ کو پیسہ دو نہیں تو پردھانی نہیں کرنے دیں گے اس بیچ پیڑتا کے پتی ویریندر شیوہرے چوراہے سے اپنی جان بچا کر نہیں بھاگ جاتے تو اگت دبنگو کے دوارہ پیڑتا کے پت کی ہتیا کر دی جاتی جہاں پیڑتا گرام پردھان پتی گاجی پردھانے پر پہنچ کر اگت دبنگو کے خلاف شکایتی پتر دیا گیا جہاں پیڑتا نے بتایا کہ وہاں سے اروپیوں پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی بلکہ کاروائی کرنے کے بجائے گاجی پردھانہ دکش اروپیوں کو تھانے بلا کر ان کی یہ آوہ بھگت کر رہے ہیں وایوگی بابا آپ کے دوارہ جاری ندیشہ نسار سکتہ نشاسن کی جو بات کہی جا رہی وہ یوپی کے پھتے پور جنپت کے گاجی پردھانے میں بہت اچھے سے دیکھنے کو مل رہا ہے جاناتانہ دکش ایک اپرادھی جو کی مہیلہ گرام پردھان پر اتیچار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ تو اس کے سوہاں کو بھی مٹانا چاہ رہا ہے اسی کی آو بھگت میں لگے ہوئے ہیں پیڑتا مہیلہ گرام پردھان اپنے پتی کے ساتھ نیای کی امید لگا کر پولیس دکشا کی چوکھٹ پر پہنچ کر شکایتی پتر دیتے ہوئے اکت دبنگوں پر کاروائی کی جانے کی مانگ کی ہے ساتھی پردھان پتی نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر دبنگ جلا پنچے صدر سے منہ سنگھ وطم عرف یوگین سنگھ پر آویلنب کاروائی نہیں کی گئی تو اکت لوگوں کے مادم سے میرے پتی یا میری ہتھیا بھی کی جا سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیڈی ٹیو 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 چینل تحصیل سموادہ تر آج کمار گپتہ کی کبریج پھتے پور سے گرام پردھان سریانی اور کہاں تھے گنہ سنگھ گوٹم ہمیں مطلب ہمارے پتی کو ماننے کی دھمکی دیتے ہیں اور گالی کو لوج کیے ہیں اور ہم کو بھی گالی دیئے ہیں کب سے ایسا کر رہے ہیں اب جب سے ڈیر سال سے پردھانی ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں ہمارے حساب سے چلا اور ہمارے حساب سے کام کرو کسی پہلے بھی آپ سوچنا دیا ہے نہیں ابھی تین نہیں دیا ہے ہم سوچتے تھے کہ چلو ہوگا مطلب گالی کو لوج نہیں ہوا تھا مطلب زیادہ وہ کچھ ہو کر رہے ہیں تو اسی لیے اب آج دے میں ڈیرڈ بھی سو آدمی کے سامنے گالی کو لوج کیا ہے کب پرسنوں کے لئے تیرے آپ نے سانی پرساسم کو سوچنا دیا ہاں کیا آپ سوچنا دیا کہہ رہے تھے کہ کار روای کروای جائے گی کہہ رہے تھے کہ کار روای کروای جائے گی مطلب کیا نام سنینہ پردھان چریانی کسی پرسنوں کے لئے آئے گی کسی پرسنوں کے لئے آئے گی ہم اس لئے آئے کہ چریانے سامیانہ کے جلہ پانچائے ساتھ ہم بندہ کی نو سام ہم کو ڈیڑھ سال سے بڑاوٹ کر رہا ہے کون مونہ سنگا ہوتا اچھا یہ سامیانہ کے رہنے والے ہیں پرسو کے روز سارے چھے بھجے آج میں کم سے کم پندہ بیس منٹ گالی گلوچ کیا ہے ہمیں اکیلے تھا لکان جایا تھا اور وہاں قریب دیور دو سو آدمی رہے سب سنتے رہے کوئی بولا نہیں اچھا ہمارے گا میں جمین بھی کامی جاتی کرا ہے یہاں کا نمبر ہے وہاں مورم گھٹی پورا کامیز کرا ہے ہمیں ایسا سے کچھ کچھ دلوا رہا ہے کوئی راستہ نہیں ہے 32 فٹ کلنبا ہے اور ہمارے وائپ پردھان کو بھی جالی دیا ہے ہم رب یہاں پہ آیا ہے کیا آسوشن ملے آپ کو ہم کو آسوشن ملے کہ کارروائی کروائی آئے گی اور آپ جائیے آپ کی پوری کارروائی کروائی جائے یہ کارروائی آسوشن ہے نہیں پورتہ نہیں مل پاتی تو کیا کہیں اگر کارروائی نہیں مل گئے تو ہم یوگی تک جائیں گے ہم اپنے پوری کوشش کریں ہماری ہتھتے ہیں ہتھتے ہماری کی جائے